تو کتاب میں خرید نہیں پایا تو میں ان کے گھر جایا کرتا تھا میری جو امی ہے ان کی ڈیت ہو گئی ایس ایسول ٹی میں چائے بیچ رہا تھا تین مہینہ میں نے بیچی بچو ارہائی ونگی یا تاو نسل بچو دماؤں بچو فیزی تاو نسل بچو سیلز میں اہینڈیس قسمتس کیا ہوگا پھر وہ رویں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاپورٹون میں آپ سبی کا خرمت دم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مدسر مدسور آپ کے خدمت میں آپ کا معلوم ہی ہے یہ ہماری یہ کوشش کئی بار رہی ہے کہ کئی شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور خاص کر جو ہماری نوجوہ نسل ہے اگر انہوں نے اپنے دم پہ یا اپنے محنت سے کوئی مقام حاصل کیا ہے ان کی جو کاوش ہے انہوں نے جو مقام حاصل کیا ہے وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہے ہیں تو اسی سلسلے میں آج ہم آئے ہوئے ہیں مسٹر انگلیس ٹرائننگ اکیڈمی جو نملبل پاپور میں واقع ہے جس کے بانی گوھر امان ہمارے ساتھ جھٹ چکے ہیں انہوں نے چھوٹی سی عمر میں ایک نام کمائیا ہے اپنی محنت سے اپنی لگن سے اور آج ان کے سفر کے بارے میں انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے گوھر صاحب آپ کا خیرہ مقدم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ مدسر اور اللہ کا کرم ہے کہ جو بھی ہوا ہے ہاتھ میں ہے لیکن ہمیں اس دنیا میں لایا جاتا ہے اور ہمارے ہاتھ میں ایک چیز کو تھمایا جاتا ہے جسے ہم وقت کہتے ہیں تو پھر رزق تو لکھی ہوئی ہے جتنی آپ کے نصیب میں ہے اتنی آپ کو ملے گی اب راستہ تیہ کرنا ہمارا کا کہ رزق میں محنت کر کے کمانا چاہوں یا خدا نہ خاصتہ میں کسی اور طریقے سے اس کو کمانا چاہوں میرے خیال سے جو ہاتھ میں وقت ہے جو آج کے اس وقت جو وقت آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس وقت کو کتنا سمجھ پاتے ہیں اس کو کتنا ویلیو کرتے ہیں اس کی امپورٹنس یعنی اس کی خاصیت تو اس کی خاصیت کو اگر آپ سمجھ پاتے ہیں تو یقیناً آپ زندگی میں بہتر کر پائیں گے یہ ایک تیشدہ بات بار سب آپ سے جاننا چاہیں گے چونکہ آپ کی جو عمر ہے ابھی سب ہی کو پتا ہے کسی طرف کے محتاج نہیں ہے آپ پاپور کا بچہ بچہ آج آپ کو جانتا ہے آپ نے کئی بچوں کو ٹرینٹ کیا ہے انگلیس لینگویج ان کو سکھائی ہے تو آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی پڑھائی کتنی ہے کتنی ہوئی ہے اور آپ اس فیلڈ میں کب آگئے ہیں میری پڑھائی کی بات کی جائے تو سب سے پہلے میں نے جو شروعاتی تعلیم تھی وہ میں نے ایمی ای مسلم ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے سٹارٹ کی کھیمام میڈم ہماری پرنسپل ہوا کرتی تھی تو افزل صاحب جو کنبل سے وابستہ ہیں وہ میرے استاد رہے ہیں مرہم نظیر صاحب میرے استاد رہے ہیں نظیر احمد حجام صاحب مختار صاحب جو باگندر میں رہتے ہیں اب بزنسمن ہو چکے ہیں بشارت صاحب رہتنی پورا سے مطلب یہ سب لوگ میرے استاد رہے ہیں تب تو انیس سو پچانوے میں نائنٹین نائنٹی فائی تو میں کیونکہ گھر کے حالات کچھ اتنے مضبوط تھے نہیں تو سکول ویسنیٹی میں دیکھا جاتا تو ایمی آئی ایک بڑا سکول تھا تو فیس کا ہمیشہ چکر رہتا تھا پھر فائنیلی میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ یار کوئی سکول ہے جو فری میں وہاں یونیفارم ملتی ہے پڑھائی ملتی ہے کھانا بھی فری میں ہے لیکن ہم کو کوئی خرچہ ہی نہیں کر رہا تو پھر مجھے بتا چلا کہ کوئی سکول ہے جواہر نوود یا ویدیالیا کے نام سے جین وی تو چوری چھپے کہ ان کی گھر والے مانتے نہیں چھوٹا تھا میں سکست کا بچہ آج کے ریڈ میں آپ دیکھ لیں گیارہ ساتھ ہوتا ہے اکلوتا بیٹا تین بہنے دے بعد تو چوری چوری میں نے میرا ایک دوست ہے مصطفی جو وہیں طلباق کے اندر رہتا ہے تو ڈاکٹر محمد شفی میری صاحب کا بیٹا تو اس نے بھی وہ کتاب خرید لی تھی جس سے وہ پڑھتے تھے تو کتاب میں خرید نہیں پایا تو میں ان کے گھر جایا کرتا تھا چلو کتاب میں اسے مانتا تھا تو جو مجھے پاکٹ میں نہیں ملا کرتی تھی میں اسے اس میں سے لالچ دے کے وہ کتاب لے کے ان کا ایک سکوٹر گاریج تھا اس کے پاپا کا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ میں کتاب لے کے باہر جاؤں گا تو اس کو ڈانٹ پڑے گی تو میں وہ کتاب لے کے ان کے سکوٹر گاریج میں بیٹھا کرتا تھا اس میں ہے کیا انٹرنس کوالپے کرنا ہے بہرحال میں نے انٹرنس دیا الحمدلللہ اللہ کا کرم میں نے انٹرنس ٹاپ کیا تو میں سیلیکٹ ہو گیا تو میں چلا گیا تو میں وہاں ٹین تک تھا وہاں پہ مائیگریشنز کا پرویجن تھا کہ اگر آپ ٹھیک ٹھا کرتے ہیں ایڈوکیشن میں تو آپ کہیں بھی انڈیا میں کہیں بھی جا کے پڑھ سکتے تھے تو اس کے بعد میرا جنوی آش مکام سے میں پھر ٹین کے بعد میں مائیگریٹ ہوا تو ٹیون ٹویلتھ میں نے وہاں سے کیا پھر میں نے کافی عرصہ چنڈگڑ میں بتایا اس دورہ تو جب ٹویلتھ ہوا پھر سے وہی بات کہ آپ کچھ کرنا ہے کیونکہ ہمارے ٹائم پہ نوہاو زیرو تھا پروفیشنل کاؤنسلنگ زیرو تھی پرسنل کاؤنسلنگ زیرو تھی نہ گوگل چاچا تھے نہ ہی یوٹیوب یوٹیوب آنٹی تھی مطلب کچھ بھی ایسا نہیں تھا آپ کو ایک کونسپٹ کی تلاش میں لائبریری میں جا کے پندرہ کتابیں پڑھنی ہوتی لیکن اچھا کیا ہوتا تھا آپ کو کونسپ کے بارے میں پندرہ کتابیں پتا چلتا تھا لیکن پہلے جو آپ چودہ پڑھ چکے ہوتے تھے اس میں سے وہ جو نولیج آتا تھا وہ جو علیم آتا تھا ملکل الحمدلللہ وہ آج بھی لائک میں کام آتا ہے لیکن ڈائیورجنس نہیں تھے ڈائیورجنس نہیں تھے ہم سوچ ہی نہیں کچھ بات ہے بورڈنگ میں پڑھتے تھے صبح سے شام ہمارا ایڈوکیشن 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 سپورٹس پہ کافی زیادہ دیانتا اچھا پھر میں نے ماس کمیونکیشنز جوائن کیا آفٹر ٹویل ہاں آفٹر ٹویل میں نے ماس کم جوائن کیا تو یہاں ڈگری کولیج بارہ ملہ میں پہلی بار وہ اس کو انٹریڈیوز کیا گیا تھا لیکن وہاں کوئی پانچ آٹھ مہینے رہنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ یہاں وہ فل فلیجر طریقے سے وہ ماس کم جنللیزم کا وہ جو ہے وہ یہاں مجھے وہ فیل نہیں آرہا کمپلیٹلی اوڈو میں یہ نہیں کہا کہ کولیج کمپیٹنٹ نہیں تھا کہ مجھے فیل نہیں آرہا اور لیٹر ای ونٹ آؤٹسائیڈ اور میں ماس کم میں میں گراجویٹ ہوا پھر میں آئی ستڈیڈ فردر اس میں مجھے مجھے اس میں مجھے مجھے اس میں بسکتے ہیں آپ کو ایک بات باتا ہوں کہ پہلے جب میں سٹوڈنٹ تھا لیکن میں پیچھے دوٹس کنیکٹ کرتا ہوں تو میرے لیے سال گزارنا کیا تھا کہ نیا سیٹ آب بکس یہی تھا سال گزار گیا جب نئی کتابیں آئیں گی نئی نوٹ بکس بنا مطلب یہ تھا مطلب سال کیسے گزرا اب جب نئی کتابیں آئیں گی ایک نیا سیٹ آئے گا تو یہ ہمارا سال ہو گیا بلکل لیکن اصل میں اگر آپ دیکھنا چاہتے if you really want to go back to your past and connect the dots and you really want to understand کی what has just passed یہ ایک سال گزار گیا ہے مطلب کیا ہے اس آج جب میں الحمدلللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے لکھ بک and I try to connect the dots and I see a year has been lost or I have just passed a year تو مجھے لگتا ہے a year of a life lived a year of a mission in hand a year of mission accomplished a year with a purpose has passed کی یہ وہ مقصد برا سال تھا جس میں اتنے سارے بہت سارے مطلب اتنے سارے کام ہوئے تو اب وہ پہلے سال گزارنا کیا تھا نئی کتابیں آئیں اب سال گزارنا مطلب یہ اچیومنٹس آئی ہیں پلس آگے کیا کرنے اس کی پلاننگ بھی ساتھ میں آ جاتی اب کتابیں نہیں آتی اب نئے خیال آتے ہیں تو پہلے میں جب میں کئی ساری چیز میں نے کئی سارے multiple experiences ہے میرے تو گراجویٹ ہوتے ہی again family conditions تو میں سب سے پہلا جوب جو میں نے لیا so I started working as a representative in a medical company Unimark pharmaceuticals کے نام سے company ہے تو میں نے اس میں as a medical representative سرینگر headquarter کے لیے میں اس میں جوائن کیا میں نے as an employee تو وہاں پہ ہمارے پیجی کرنے کے بعد نہیں گراجویشن ہونے ہاں جی تو میں نے یہ simultaneous پڑھائی جتنی بھی پھر ہوئی ہے وہ پھر کام اور پڑھائی simultaneously ہوا ہے ٹھیک تو ہمارے وہاں manager تھے Mr. Bilal Ahmedwani صاحب جو انترانگ سے بلونگ کرتے ہیں بہت ہی competent انسان اور بہت ہی man full of wisdom a man full of knowledge although یہ ایک medical company تھی لیکن life کے related زندگی سے وابست تھا کئی ساری چیزیں میں نے اس انسان سے سیکھی تو کہیں میں نے کئی استادوں کی لسٹ میں ان کا بھی ایک نام ہے Bilal Ahmedwani صاحب تو میں نے جب کرنا شروع کیا 2008 کا ترمویل یہاں پہ ہوا تو میں نے میڈکل کامپنی والوں کو سیلریز بند ہو گئی کام بند ہو گیا تو میں نے ایٹل گز گیا پریپیڈ پروسس میں تو وہاں پہ کچھ کام کرنے کے بعد اور میری جو ماں تھی وہ چاہتی تھی کہ میری یونگ ایج میں شادی ہو جائے تو یونگ ایج میں شادی ہو بھی گئی بالکل تو میں شادی ہو گئی تو ایک سال میں بچہ بھی ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر ایٹل والی جو میری جو جو ریکوائرمنٹس تھی ان کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہا نہیں کر پا رہی بالکل اور میرے ابو یا باقی سب لوگ وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ میں گارمنٹ جوگ پر میں کبھی بھی کوئی بھی کسیم کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا to be very straight and honest but وی you know conditions of life آپ اگم سے over a night's time you do not mature in life آپ with collective experiences of life آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ ان سے جو نیچوڑ کے وہ آجاتی ہے وہ آپ کو آگے جا کے پھر کامیار انسان مراتی ہیں but provided you are ready to accept the changes you are ready to struggle you are ready to understand what is happening in my life اگر آپ کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ چل رہے تو آپ ڈیولپ نہیں کریں گے پھر میں دلی چلا گیا تو میں نے kingfisher airlines join کیا جو ایک بڑی job پیسے کے اعتبار سے سیلری کے اعتبار سے تھوڑا white جوب جوب ہے سوٹ وٹ والا جوب ہے تھوڑا airlines تھوڑا تشن رہتا ہے تو kingfisher airlines میں نے join کیا simultaneously پڑھائی ہوتی رہی جا رہے جی تو kingfisher airlines ground ہوگی کیونکہ Vijay Maliyah سب ہمارے بانکرپٹ ہوگی تو ground ہوگی I was in Delhi I was staying there I had a flat you know I had a flat that the company had given me then I was into this thought process of understanding کہ میں کر کیا سکتا ہوں یہاں پہ پہ ایک دوست ہے میرے دلی وہ UP کے دلی رہتے ہیں ان کا نام ہے Abhilash Kumar تو ایک بار ہم سے بات کرتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ gauhar let me try to make you understand what your real potential whole bunch of books with me every time اب مجھے اب ساتھ رہتی میری ساتھ کتابیں have always been a full time partner to me every single time in my life to alhamdulillah kitabیں help کرتے ہیں کوئی بھی کتاب پڑھ لو کوئی جیادہ نہیں آپ کا کچھ تو اس نے کہ کھ کھ اتنا quantum of knowledge اتنا expertise plus linguistically or better why don't you try something big تو اس سے پہلے میری ملاکات ہوئی تھی mr. yc devishwar سے جو ITC کے global ceo تھی تو انہیں گاد visit me some day in my office تو مزاک مزاک میں interview ہو گیا مزاک مزاک میں job لگ گئی and i started working with ITC yes for the first time مجھے لگتا ہے JNK سے کوئی manager rank absolutely وہ کام کرنے لگ گیا and it was going great salary بہت اچھی تھی سب چل رہا تھا and then suddenly life ups and downs to my ہید کے لئے گھر آیا تھا میں دو دن گھر پہ رکھا اور تیسرے دن میری جو امی ہے ان کی death ہو ہوئی تو پھر ابوگر پہ آکے لگتے although my father was very much persistent and rather وہ insist کرا تھا مجھے بار بار نہیں اب تم life گیر لگ چکا ہے اب اب یہاں مت رکو I will manage میں جوان ہوں وہ ہے یہ تو میری ایک بہن بھی میرے گر کے پاس میں رہتی ہی تو he بہن 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 میں اس خیال کے ساتھ کامی ہوں آپ میرے لئے پارنٹ کو بہن بہن پارنٹ پوڑڈنٹ پیو 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 آقی پیو پیو آقی میں کشمیر میں کشمیر کنی کسیر کیا سکتا P، کشمیر کشمیر تو میں پیو 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 لگا یہ اس میں مجھے لگا یہاں تین چیزیں کافی چلتی ہیں اور میرے سکلز کے حساب سے کیونکہ میرا سکل کیا تھا I was more talkative and I could talk to people well I really understood that my communication skills are in a way better and I could actually be very tolerant at any place and جو سیٹ اپ سکلز تھا جو میرا تھا qualifications کے بارے میں بھول چکا تھا کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں میں پھر سے بتا رہا ہوں جو ہمارا education system ہے جو یہاں 17th century میں introduced ہوا یہ صرف نوکری کے لئے دزائن ہوا ہے یہ جو education system جو تالیم ہمارے بچے لئے دزائن ہوا ہے یہ نوکری کے لئے دزائن ہوا ہے اب نوکری ہے ہی نہیں when nobody is perfect in the world then why are you trying to get you know why are you trying to be perfect there is none perfect and if you are really looking for that perfect version of yourself you are living in the fool's paradise if you are looking for a perfect relationship perfect it's not going to happen you are a fool you know I beg pardon to anybody's feelings if I am hurting somebody's feelings so job ہے نہیں تو job oriented پڑھائی کرنے سے کیا خائدہ تو میں job کرنا ہی نہیں چاہتا تو پھر میں نے survey کیا مجھے لگا تین چیزیں میں بہت اچھی کر سکتا ہوں جن میں پیسہ بھی بہت کما سکتا ہوں میں اپنا نام کما سکتا ہوں ٹھیک تو سب سے پہلا کہ میں hotel کھول لیتا چائی بیچنے والا hotel کیونکہ مجھے لگا یہ سب سے innovative سب سے کم expenditure والا اور اس میں آپ چیز کیا ہے میرے کستاد نے کہا تھا کہ لوہر کا کام ایمانداری سے کروا آپ تاٹا ہو جاؤ گی چمار کا کام ایمانداری سے کروا آپ باٹا ہو جاؤ گی مطلب پروفیشن ایوری پروفیشن میرے دو ریگارڈ اس این امیزنگ پروفیشن بس آپ کیا تیار ہیں اس کو سیکنڈ لیول پہ لے جانے کے لیے جاوید عبیب نے نائی کے کام کو سیکنڈ لیول پہ لے کے گیا آج کی ریٹ میں بس یہ سب اپنے ہاتھ میں ہے اپنے ہاتھ میں کہ اپنے کام کو کس لیول تک اور آپ کو دیکھتے کیسے ہیں بلکل تو لوگ مجھے دیکھے کہتے تھے میرے دوستوں نے میرے پاس آنا تانچ باغ میں اچھا یس ای سول ٹی میں چائی بیچ رہا تھا یس تین مہینہ میں نے بیچی جب تک میں سروے کر رہا کہاں سے انہوں نے شروعات کی تھی یہی بات ہم اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے تھے جس کو ہم کشمیری میں کہتے کہ سوری اور چوب باقی کسی میں میں نہیں ہے تو آپ کو روکنا چاہوں گا ایک بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی جو ہمارے نوجوان جو یوت ہیں جو اس ٹرس میں گھر میں بیٹھیں کہ ان کو جاب نہیں ملتی وہ کیا کر سکتے ہیں ان کی کیا ہے تو ان سے سیکھ لیجئے انہوں نے ایک ٹی سٹال سے شروع کیا تھا یہاں پہ آکے اس سے پہلی یہ مینیجر پوسٹ پہ رہے ہیں ایک کپنیز کے ساتھ اس کے بعد اس پہل سے نیچے آکے ایک ٹی سٹال سے سٹارٹ کرنا آج گوھر آمان کہاں ہے آپ سبی کو پتا ہے الحمدللہ اللہ's grace میں سروے کر رہا تھا میں بیٹھا ہوا تھا گروھل نے بولا میں کہا میرے لیے دیکھیں ایک آئیڈیا میٹر کرتا ہے ایک بار میرا دوست ایک دلی آیا ہوا تھا میں آپ کو ایک منٹ میں بتا دوں تو وہ بزنس میں ہے تو شام کو ہم لوگ چکر پہ نکلے ایسے دور رونڈ مارنے کے لئے نکلے مارکٹ دیکھنے کے لئے کیونکہ وہ بزنس میں ہے بزنس منڈ آدمی ہے تو بولا گوھر یار دلی میں سب سے بہترین بزنس کونس ہے میں نے کہا observe کر لیتے ہیں دونوں لاسٹ میں آکے بات کر لیتے ہیں بکرز آئی لاب تو ڈسکس پروڈکٹو تینکس تو ہم دونوں گئے کھانا آنا کھا کے آگے سب مارکٹ دیکھا دلی کا یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا سب کچھ دیکھا باپس آگے تو اس نے یہ سوال دورہ آیا میں تو تھوڑا بھولی گیا تھا بولا بتا تجھے کیا لگا میں نے کہا تو بتا تو بولا کی مجھے لگا سائبر کیفے بہت ہی برننگ بزنس ہے دلی کے اندر دس سسٹم لگا لو ایک لاکھ روپے تب دس ہزار روپے کا سسٹم ہوتا تھا تو ایک لاکھ روپے کا خرچہ مہینے کا آپ کا انٹرنیٹ پلیس بزنی کا دو تین ہزار روپے کا خرچہ لیکن تب گھنٹے کا سٹھ روپے لیتے تھے دلی میں ایک گھنٹے کا سرفنگ کا یعنی اگر آپ ایک سکس آف وٹی ایٹ ایک سسٹم پہ پانچ ہزار روپے کمارے دس سسٹم پہ آپ دن کا پچاس ہزار روپے کمارے آپ سمجھے نہیں میری بارے یعنی اگر آپ تم پاندرہ لاکھ روپے مہینے کا کما سکتے آپ کو کیا اگر ایک سائبر ایک چھوٹی سی دکان کے اندر میں نے کہا یار amazing observation great observation ٹھیک ہے amazing بلا تو بدا میں نے کہا میرا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے بلا کیا میں کہا مجھے وہاں پہ ایک عورت آتی ہے صبح جو پھٹا لگاتی ہے کوئلے والا پریس لے کی آتی ہے استری کوئلے والی وہ کاموالی بھائی ہوتی تھی اس کو ہم وہاں بزلی بزلی کے لئے صبح ایک دو گھنٹہ بیٹھتے تھے جناب وہ دو گھنٹہ صبح بیٹھتی ہے کم سے کم دو سو کپڑے استری کرتی وہ کپڑے کا چار روپے لیتی تھی وہ صبح کا آٹھ سو شام کا آٹھ سو سولہ سو روپے کماتی تھی دن بر جھاڑو پہنچا کر کے اور اس کی تنکوہ چالو تھی لوکیلٹی میں اور اس کا پورا دن فریتا میں نے کہا یہ دیکھو انپڑا آدمیاں کر سکتا ہے کوئی انویسمنٹ بھی نہیں کوئی انویسمنٹ بھی نہیں کئی بھی پھٹا لگا اور خود کا باؤس سمجھے نا انشاءاللہ میں کشمیر میں سٹارٹ کر رہا کئی چیزیں ہیں جو میرے دماغ میں آج ڈسکلوز کریں گے جو میں کشمیر کے اندر سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ جلدی اچھا تو میں نے چائی بیچنا شروع کر دیا تو میرے پاس میرے انکل گلزار احمد آکھون جن کو آپ جانتے ہیں وہ ایک بار آئے ان کے ساتھ میں کوئی آفیسرز تھے انہوں نے وہاں پہ آکے رویا کیونکہ وہ اس کو کسی اور اینگل سے لے رہے تھے وہ یہ اس اینگل سے لے رہے تھے میرا بتیزہ جو ہے بہت پڑھا لکھا ہے لیکن چائی بیچ رہا ہی ہم جو یہ فیلنگ کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے جوان کچھ نہیں کر پاتے انہوں نے کہا ہائی آپ کو دیکھنا ہی ہے رشتہ دار آئے گا اچھا مانکہ سیلز میں ہمیں یہ کس مطس کیا ہو پھر وہ روہیں گے لکھن شویر کا ہے پھر وہ خود کو کوسنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ خود کو وہ کمپیریزن تو پیرا سائیٹ ہے لکھن شویر وہ پیرا سائیٹ ہے وہ کو مار دے گا آپ کے بچے کو آج کی ریٹ میں ہمارے ہمارے جو یوت ہے دس لڑکوں کو بلا کے پوچھ لو لائف میں کرنا کیا چاہتے ہو آئے ایم ویری شور ساڑھے نو کے پاس جواب نہیں ہوگا نہیں پتا جناب کیوں کیونکہ ہم نے ان کو کمپیریزنز میں ڈالا ہو تراؤسہ نظر ہمسائے سنبچ تراؤسہ نظر پھالین سنبچ ٹھیک کوئی بندہ دو کمرے بنا دیتا ہم کہتا ہے کور ان کیا ہوئے سلکانچ بنا ہوئے ساتھ پور مکا نشید ہو بچھا تراؤس نظر مگر آئیس چینی پائی ہمکن مویلسن زمین تر ساتھ پور گئے کھڑا یہ بچارس پورانتی پانس اس کو اپنے شیٹ کرو اپنے رہنے کے لئے گزر پسر کے لئے کچھ تو کیا آئیڈیاز میٹر آئیڈیاز یہاں دینے کے لئے کوئی تیار نہیں لینے کے لئے جمعان ہمارے ریڈی ہیں یقین کریں میری اس بار آج کل کہتے ہیں کہ جمعان کو تو کچھ بولی نہیں پاتے ہیں وہ تو سنتے ہی نہیں الحمدللہ میں نے ساڑھے تین ازار لوگوں کو کاؤنسل کیا ہے اور ان سب نے میری بات سنی ہے بڑی بات اور کئی زندگیاں بہتر ہوئی اللہ کا کرام الحمدللہ بلکل اچھا چائی کا سلسلہ ہوا چائی بیشتے بیشتے ایک دن نسار احمد شاہ صاحب ٹیچر ہے تو وہاں چائی پینے آگئے تو میں کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اور بائی چانس میں انگریزی میں بات کر رہا تھا اور اس کو لگا کہ and i was talking to someone it really meant sense it was someone from delhi میرا کوئی دوست کال کر رہا تھا تو میں اس کو بولا کہ here i am going to serve some people at my you know this tea stall so i better call you after some day تو یہ نسار احمد شاہ صاحب میری پاس آئے بولا آپ کون ہو میں نے کہا میرا نام گوھر ہے بولا آپ کہاں رہتے ہیں میں کہا یہی رہتا ہوں بولا یار انگریزی بڑی زبردست بول رہتے ہیں ایک چاہی والا انگریزی بڑی زبردست بول رہتے ہیں میں نے کہا ہاں بولتا ہوں میں نے کہا ہاں بولتا ہوں میں نے کہا ایسے بولا یار تم چاہی کیوں بیچ رہے ہو میں نے کہا مجھے لگتا ہے کیونکہ جب میں نے سروے کیا تھا مجھے لگا تھا تین چیزیں میں کر سکتا ایک میں ایک ٹی سٹال کو بہت سیکنڈ لیول میں فود ٹرکس سٹارٹ کرنے والا تھا کشمیر میں فود ٹرکس کا چین بلکل میں نے کہا ایک میں یہ کرنا چاہتا ہوں اس میں میں خوش ہوں مجھے اچھا لگے گا اس میں میں تھوڑا سا ایکسپورٹ بھی ہوں میں کوکنگ میں بڑا ماہر آدمی ہوں پھر میں نے کہا اچھا دوسرا بہت زیادہ میں گھر پہ بہت سارے کام کرتا ہوں اچھا اس کے بعد میں نے کہا دوسرا میں ایک ٹوریسٹ ڈرائیور بن سکتا کیونکہ مجھے میں جانتا تھا اس میں میں بہت ایکسل کر سکتا ہوں کیونکہ بہت سکتا ہوں ایکسے بہت چیز کی اب جب Nisar صاحب آئے انہوں نے مجھے کہا میرا کوچنگ انسٹیٹوٹ ہے you join hands with me in that میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا option ہے میں چاہتا ہی ہوں ٹریننگ میں گسنا and this was the first door that opened into the world of education to me یہ کون سا سال تھا یہ تھا 2014 2013 and Nisa Coaching Center تو میرے Nisar صاحب کی ساب پارٹنرشپ میں ہاتھ اس میں but in some time کوچنگ سنٹر میں issues ہوئے جو بھی ہوا کوچنگ سنٹر بن گئے but کیونکہ میں کوچنگ میں آیا ہی تھا تو میرے again a friend of mine نے مجھے کہا کہ میں نے سنا کوچنگ میں نے کہا ہاں کوچنگ سنٹر بن گئے میں نے کہا ہاں your field of expertise is training میں نے کہا ہاں بلے چل کوئی training institute کھڑا کرتے ہیں میں نے کہا جیسے بلے بلے آج کل NSDC کے دروں کئی سارے پروگرام ساتے ہیں تو اس میں ہمیں کمپیوٹر training institute میں نے کہا کمپیوٹر is not my cup of tea I won't be able to justice میرا ایک رہا ہے جو میں باکیوں کو بھی بتانا چاہوں گا جب تک آپ کو لگے نہیں کی you are a man who can justify this profession this thing تب تک اس کو چھوو مط یا پھر سیکھ کے چھو تو میں نے کہا کمپیوٹر is not my game بلے پھر میں کا لینگویج کرتے بلے ٹھیک ہے پھر میں نے پتا کیا کہ لینگویج میں اگر آپ دیکھو کہ ایک بڑا نام کونس ہے کیونکہ مجھے لوگ جانتے نہیں تھے بلکل مجھے نام کے ساتھ آنا تھا بلکل تو مجھے پتا چلا ویٹا بلکل پان انڈیا چلتا ہے دنیا بر کے thousands of centers are there credibility پہترین ہے تو میں میں چنے گیا فرنچائزی لائی اور ان کو میں نے بولا مجھے ٹرینر ٹیم نے بولا ہم دے دیں گے میں نے کہا نہیں I want to certify myself as a trainer بلکل انہ نے مجھے ایک بکلٹ تھمایا بولا یہ تڑا انگلیش کے بارے آپ دیکھ لو کل آپ آ کے سیمولیشن دے دینا exam دے دینا ہم دیکھیں گے بلکل میں پوری رات میں لگے گا تو آپ کو certify میں پوری رات وہ بکلٹ کو دیکھتا رہا اگلے دن صبح مطلب اگلے دن میں گیا تو الحمدلللہ میں certify ہو گیا as an A++ category trainer تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں آ گیا تو میں نے سنٹر سٹارٹ کیا فیز تھی پچیسو روپے ٹوئنی فائنڈرڈ فر ٹو مانس تو ٹھیک ہے سٹارٹ ہو گیا ویٹا وانی کمپلیکس جو ہمارا ہمارا چوک نینینین چوک میں اچھا پہلے چوک وانی کمپلیکس تو ویٹا سٹارٹ ہو گیا تو مجھے کوئی جانتا نہیں تھا پوری لائف باہر تھا تو پہلے سال سترہ سٹوڈنٹس آئے سیونٹین سٹوڈنٹس ٹھیک ہے اس میں ہمارے درنگ بل سے بلال احمدار وہ بچہ ہے جعوید احمد جنکہ بچوں کے نام ابھی بھی آکیب آیا میرے پاس ٹھیک ہے نہیں نہیں مجھے سارے بچوں کے نام شاہد ایک بچہ ہے یہ پہلا بیچ تھا مجھے سارے بچوں کے نام آج بھی یاد ہے سارے تین ہزار بچوں کا آپ نے ٹرینڈ کیا ہے سارے تین ہزار نام یاد ہے گنا سکتا ہوں آپ کو بیچ بتا سکتا ہوں ان کے چہرے بتا سکتا ہوں انشاءاللہ دوسرا پروگر کرتے ہیں تو ویٹا سٹارٹ ہو گیا سترہ بچے آئے تو میرے گھر والے بھی بولنے لگے گورنمنٹ جوپ کے لئے اپلائی کر میرے کئی سارے دوست یہ مانتے تھے ہم کہے گمان تھا کہ میں کسی بھی گورنمنٹ جوپ کے لئے کبھی بھی eligible ہوں میں کر سکتا ہوں میں نے کہا کرنا نہیں چاہتا پھر میرے آئیڈیاز مردہ ہو جائیں گے کیونکہ میں بیری سرونگلی بلیو کہ سیلری is a bribe گیون تو ساون تو فگیت اس ریمز اپنے سپنے بھول جانے کے لئے آپ کو سیلری دی جاتی ہے رشوت بڑی سوچ میں نہیں مانتا میں چاہ بیچنا پسند کر رہا تھا اپنی اپنی سوچ ہے ٹھیک ہے ملکل تو تو دو رگارڈ سن رسپیکت تو ایریون میں چاہتا تھا تو پھر ویٹا سترہ سے تیس ہوا تیس سے سٹھ ہوا سکسٹین میں تاباسم جو میری سسٹرین لوہ انہوں نے جوائن کیا تو سکسٹین میں پہلی بار ہم we went بیونڈ ہندر سو بچوں سے زیادہ بچے آگئے تو ہم وہاں شیفت ہو گئے جنب محمد صرف خان صاحب کی بلڈنگ میں تو سکسٹین میں سو کروس ہو گیا سو بیونڈ 200 پھر میں نے ٹریننگ کے ساتھ انگلیز ایک تو میں نے خود دیولپ کیا کیا ڈیمانڈ سے بچوں کی کیسے ٹرین ہو جائیں گے سو ایسٹارٹ سو ایسٹارٹ لرنگ سیل سسسسمن پروسس سو ایسٹر اگر مجھے کوئی لائف میں آکی سوال پوچھے کہ گوھر آپ کو کس نے کچھ تک نولیجیب بنایا کچھ کمپوٹنٹ بنایا سکل فل بنایا 90% ہاتھ اس میں کس کا میرے بچوں کیونکہ میں کیا مانتا ہوں یہ نئے بچے ہیں ان کا دماغ میرے ٹائم سے کافی زیادہ آگئے یہ نئی باتیں پوچھتے ہیں اگر آپ یقینا اس چیز کو مانتے ہیں teaching is a conversation between a less پیش 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 اور یہی پولیسی میری ہے میرے ستوڈنٹس ستاب بہت کو سیکھتا جو وہ پوچھتے ہیں اور میرے اندر وہ تلوب پیدا ہوتی پیش پیش پڑھنا شروع دیتا ریسرچ کرتا ہم بچے آگیا آگیا ستوڈنٹسی ستوڈنٹسی میں آپ کو روکنا چاہوں گا جب آپ نیسا آپ نے جوائن کیا تو تی سٹال بند کر دیا تی سٹال میں نے بند نہیں کیا تھا میرے ایک جیجو ہے تو واہد صاحب کے والد وہ سٹرگلنگ فیز میں تھے میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو لیے لیں کچھ وقت تک کچھ ٹائم میں بزنس ڈبلپ ہوگا ویل بی بیتر فنانشلی میں ایک فود ٹرکس کا بزنس یہاں شروع کرنا چاہتا ہوں آپ کو میں help کروں گا اس میں بات اگن وہی بات اس کے لئے چائے بیچنا was totally against his own sentiments وغیرہ تو فرد فرد کی بات ہوتی ہے میرے ریٹ وز اکی اگر پرائید میرے دوست میرے پاس آتی دائیں انکو بڑا ہس کے گلے لگا مجھے اچھا لگتا میرے میرے انکل آکے وہ روہے مہا پہ میرے in-laws کی طرف سے جو relatives ہیں seriously my wife would never be able to tell them ان کو بول ہی نہیں پا دی کہ ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں to be very truthful but I would always tell my wife like this is my life and I am happy and سیڈیسفائنڈ تو میں پڑا لکھا ہوں آج کیا بات ہوتی ہے آج بات نہیں ہوتی ہے کچھ نہیں بات نہیں ہوتی ہے بات جب بھی بات ہوتی ہے اپنے بچوں کو سکھانے میری اقادت ہے میں بچوں کو بھٹھا کے بتاتا ہوں اپنی لائف کے بارے کیونکہ میں جانتا ہوں میں سب کو بتانا چاہوں جو پیرنٹ ہیں ایک سکسسفل پیرنٹ کون ہے میں آپ دیفنیشن بتاتا جس کے پاس ایک خوبصورت کہانی ہے اپنے بچوں کو بتانے کے لئے وہ ایک سکسسفل پیرنٹ ہے تو میں ان کو ساری خوبصورت کہانیاں میں ان کو یہ بتا دیتا ہوں میں ان کو سمجھا دیتا یہ کہانیاں ساری پیر آتے 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 آج ہم winter session میں یہاں جگہ ہی بچتی آپ کو پتا ہے 300 ساڑھے 300 بچے تو winter session میں ان roll ہو جاتے ہیں اس بار سرینگر میں بھی سٹارٹ کر رہے ہیں الحمدلللہ otherwise also اب میں counsellings بھی سٹارٹ کی میں youngsters کی کافی زیادہ counsellings کرتا ہوں professionals کی counsellings کرتا ہوں married unmarried lira لگ رسول سہارٹ رسول سکھوکہ آپ سفر بڑھا интерسٹنگ رہا ہے اب ہی تک تو یہ جو آپ نے آج تک نام کمایا ہے تو اس کے بیچ میں جب آپ اس چائے سے باہر نکل کے جب آپ نے سوسائیٹی میں اپنا نام بنایا اور جو فیملی تھی آپ کی چاہے آپ کے والد صاحب کی بات کریں آپ کے بہنیں ہیں ان کی بات کریں آپ کی جو وائف ہے بچے ہیں ان کی بات کریں سب سے پہلا بیٹر ریاکشن کس کا تھا جب چائے والا ہو گیا چائے والے کے بعد چائے والے کیا ریاکشن بھی اچھا اچھی لائف والا چائے والا ریاکشن بھی میرے خیال سے سب سے زیادہ خوشی جو سپورٹ تو کوئی نہیں کرتا دنیا میں میں آپ کو بتاتا چلوں اچھا کوئی نہیں کرتا ایک ہوتا ہے لپ سروس I can understand your pain this is lip service you can never understand my pain آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے لائف میں جو درد ہے سو درد میں پرسنلی مانتا ہوں کہ ایک بہت ہی مضبوط اور سچا رشتہ جو میں مانتا ہوں that's a mother and a child ماں اور بچے کا رشتہ ایک سچا رشتہ ہوتا ہے اب لوگ کہیں گے ہم باپ ہیں میں بھی باپ ہوں تو آپ کیوں نہیں مانتے دیکھیں میرا بچہ اگر خدا نہ خستہ ڈراغ ایڈکٹ ہے تو میرا بچہ ہے ہی نہیں اگر وہ ڈاکٹر ہے تو وہ میرا بچہ ہے کیوں کیوں ایسا کیوں ہے کیونکہ میرا نام اچھا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تو کہیں نہ کہیں slight enough there is a concern of greed میرے خیال سے تھوڑا سا مطلب ہے 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 کیا ہمیشہ بچے کو مطلب accept کر پاؤ گے نہیں اس کو ہمیشہ بوجھ سمجھ کے میں اپنی رائے دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا میرے کہنے کا مطلب ایک زیادہ پیور رشتہ جو ہوتا ہے ماں کا ہوتا ہے بچے کے ساتھ بچے کا ماں کے ساتھ ٹھیک تو اس دور میں کون زیادہ خوش ہوا ہے اس دور میں سب سے زیادہ اگر میں بات کروں تو سب سے زیادہ خوش پہلی بات یقیناً میری بیوی ہوگی کیونکہ اس کی بھی زندگی سبر نہیں تھی میری زندگی سبر نہیں کے ساتھ دیکھیں بہنوں کی بات کریں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہے چاہے بھائی آباد ہیں یا غیر آباد ہیں ان کو وہ رہتا ہے خلیش رہتی ہے دل میں لیکن ایڈ دی انڈ اف تی سٹوری یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جو جھلا اس رہے ہیں تو جھلا اس رہے ہیں بلکل ہے نا تو اس کے بعد دیکھا جائے تو میری بہنیں جس میں سب سے خاص طور سے میری بڑی والی جو بہنیں تو وہ بہت ہی زیادہ خوش رہی ہیں اس دور میں تو بہت زیادہ خوشی کا اس نے اظہار کیا ہے تو باقی جو میری اور دو بہنیں ہیں وہ زیادہ خوش ہوئی ہیں والد صاحب میرے کافی زیادہ خوش ہوئے تھے میری بہتر والی زندگی کے ساتھ لیکن بلقسمتی اس وقت آپ کی ماں نہیں تھی اس وقت میری ماں نہیں تھی یہ گیارہ کے بعد کی بات ہے تو کبھی آپ سوچتے ہیں اگر ماں ہوتی تو کیا ہوتا ہے یہ کون نہیں سوچتا ہے دیکھیں جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ہمارے اندر وہ تنہی میں روتے ہیں تنہی میں میں پبلکلی بھی روتا ہوں تو ہاں ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کمائیں گے پھر ماں باپ کو ایسے پھر ادھر لیں گے کیونکہ میری ماں کچھ دیکھا نہیں تھا لیکن غربت کی زندگی گزاری تھی لیکن اللہ تعالی خیر وہ ہم بیس پلانر کبھی کبھار ہم زیادہ اڑنا شروع کر دیں تو پر کٹنا وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے تو شاید اسی طرح لئے میرے پر کٹر دیئے گئے کہ میں شاید زیادہ اڑنا شروع کر دیتا الحمدللہ کہ بھائی ناو ابھی تک وہ پرائیڈ کا وہ نہیں آیا ہے نہیں آنا چاہیے انشاءاللہ تو ابھی تک میں I always want to keep my feet landed on the ground تو ہم انسان ہیں انسان بن کے رہتے ہیں اور پھر باپ بہت زیادہ خوش یہ وہ انسان ہے جو لائک میں مجھے لگتا ہے پہلی بار مجھ سے خوش ہوا تھا جب یہ نیا فیز شروع ہوا تھا بڑکسمت انسان تو اس کے بعد یہ بیماری کا شکار ہو گئے تو he lost his tendencies to understand تو پر مجھے کئی نا کئی اندر سے feel ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہے although he has lost his way you know this speech and expression وہ نہیں express کر پاتے ہیں پر میں سمجھ جاتا ہوں جیسے ایک ماں اپنے بچے کے اشارے سمجھ دیا آج میں اپنے باپ کے اشارے سمجھتا ہوں تو الحمدلللہ اللہ نے مجھے یہ ایک موقع بھی دیا تو پوری جان لگا کے میں کوشش کر رہا ہوں تو اس میں بھی میں ایک 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 بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو یقین ان ایک بات بتا دوں کہ اور میں کئی بار پبلک بھی اس کو کرتا ہوں تاکہ ایک کممینکیشن جائے کہ دیکھو بچوں انہوں ماباپ اباپ اپ ایوریتن بلکل تو بس ہم کو معلوم ہے میری فیملی کو معلوم ہے دوہزار بیس میں میرے ابو کی طبیعت بہت جارہ خراب ہو گئی تھی جس کو لے کے میں نے ایک فائنل ڈیسیجن لیا تھا جو میں نے حاصل کیا ہوا تھا مطلعہ اتنے جک مار کی اتنے افرٹس لگا تو میں نے ایک فائنل ڈیسیجن لیا تھا کہ اکیڈمی کلوسٹ بند کر دیتے ہیں تو پھر واہد وغیر آئے بولا سر پلیز بہت جان لگائی ہے اس اکیڈمی کو بنانے میں اس نام کو اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے ہم نے بہت جان لگائی ہے تبہ سننے اسپیشلی واہد نے جب وہ کئی سارے سٹوڈنس نے جان لگائی اس اکیڈمی کو بنانے میں تو نہیں بند نہیں کریں گے اب پندرہ منٹ کے لئے آؤ بیچز نہیں لیں گے اور پھر ہوا بھی ایسا ہی میں چالیس منٹ کی کلاس کے لئے آتا تھا اور اس ٹائم میرے والد صاحب میری کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے کیونکہ وہ دو سال میرے لئے بہت کروشل پیریڈ تھا وہ چوبیس گھنٹے میں ایک منٹ بھی وہ مجھے چھوڑتے نہیں تھے تو بس وہی تھا وہ دو سال کیسے مینیج ہوا یہ میں پہلے تو اللہ کا کرم ہے پھر اس کے بعد تبس سن اور واحد یہ دو نڑکے پلس کئی سارے سٹوڈنس ان کا میں آپ ٹھیک کے نام لے لوں ان لوگوں کی وجہ سے آج میٹاف واپس زندہ ہے ورنہ وہ بہت مشکل دو سال تھے give up تو میں نہیں کرتا لائف میں کسی بھی ٹائم تو بٹ میرے لئے وہی پیرنٹس پہلے اول درجہ والدین کا تو ان کی بدولت تھی یہ زندگی ملی ہے انشاءاللہ تو انہی کی خاطر اس نے مجھے اٹھتیس سال کی ایک بہتر زندگی دی ہے میں واپس چار سال پانچ سال آٹھ سال ڈاؤن دلین انشاءاللہ ان کی عمر دراز ہو جائے تو میں اتنے سال تو دہی سکتا ہوں آپ سے جانا چاہیں گے کہ اب آپ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں بہت سے بچے آپ سے سیکھ لے چکے ہیں آپ سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے تو کیا گولز ہیں آپ آگے آپ کے میرے گولز ہیں کہ میں پہلی بات پانپور کیونکہ میں یہاں پیدا ہوا ٹھیک ہے نا تو ہمارے بچے بہت زیادہ لیک کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں لینگوچ پہلی چیز اگر آپ کے پاس زیادہ تعلیم نہیں ہے آپ کے پاس سکل کونس ہے جیسے مدیسر منظور کے پاس سکل کیا ہے اس کی زبان آپ کا USB کیا ہے یونیک سیلنگ پوائنٹ جس کو ہم کہتے ہیں آپ کی یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے آپ کی زبان آپ باتوں کے جادو کریں آپ باتیں کرنا جانتے ہیں اور آپ فورتی لیں ہیں آپ ادھر ادھر جاتے ہیں یہ کیا یہ سکلز ہیں یہ سکلز ہیں ان کو پہچانیے آپ نے ان سکلز کا استعمال کر کے ایک لیونگ کریٹ کی آپ کے بھی سٹرگلنگ پیریٹس رہے ہیں آپ نے ان سکلز کو ریکنیز کیا اور آپ نے ان سکلز پر کام کرنا شروع کر دیا ایفری سکلز میننگفل بس میں چاہتا ہوں کہ میں نوجوانوں کی سنگت میں آکے انہیں اپنی سنگت میں لاکے ان کے سکلز کو ریکنیز کرنے میں مادد کروں جو سب سے بڑی پرابلم ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ سب سکلز ہیں کس کس اکبار یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو اپنی سکلز کا پتا بھی نہیں لگتا نہیں ہوتا کبھی کبار نہیں ہر بار نہیں معلوم ہوتا بلکل نہیں معلوم ہوتا سکلز کا نہیں پتا ٹھیک ہے تو سکلز میں ان کو ان کے اندر گھس کے ان کے اندر کی صلاحیت تم کو انڈرسٹینڈ کر کے میں ان کو باہر نکال کے پلس ان کے ہاتھ میں تھماک ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ بیٹا یہ ہے یہ کرو مانو میری بات ٹرڈیشنل پیٹرن کو چھوڑ دو ڈاکٹر انجینئر وکیل کتنے بنیں گے اور یہ پہلے پوچھتو لو بچے سے کہ وہ بننا چاہتا ہے بھی کی نہیں بننا چاہتا زبرتصی بناتے ہیں آج کل دیکھیں نا آپ کے بات پیسہ ہے تو آپ کا بچہ جائے گا ہی جائے گا بنگلہ دیشہ ایمی بیس کرنے کے لئے اس کو غرض ہی نہیں ہے وہ جانا ہی نہیں چاہتا بڑ وہی سٹیٹس سیمبل آپ کا ہے آپ لوکالٹی میں کہلانا چاہتے ہیں میں ایک باپ ہوں جو تب خوش ہوگا جب میرا بچہ نہ ڈاکٹر بنے نہ انجینئر بنے نہ وکیل بنے کچھ اور بنے اور میرے کئی سارے اصول ہیں پڑھائی پہ زور نہیں میرا بچہ مجھے کہے گا میں پہلا پیرنٹ ہوں جو کہتا ہے پلیز دونٹ گو میرا بچہ انفاکٹ ونٹر میں مجھے ایک بار کہہ بھی چکا تھا اور میں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے بھی میری فیمیلی اس کو یہ پورا پامپور اس کو میرے سٹوڈنٹ کو مالوم ہے تو میرے سکول میں نے کہا thank you very much no problem میں پڑھا ہوں گا میں سکاؤں گا سکلز اچھا ایڈوکیشن بھی ضروری ہے ضروری the most important thing is education but if your child is ready and if he understands things well ضروری نہیں ہے سب کو کتابے سمجھ میں آجائیں ان کے اندر کوئی اور بھی سکلز ہو سکتے ہیں ان سکلز کو دیکھیں انیمپلومیمنٹ کا پرابلم ختم ہو جائے گا بالکل آپ مجھے ایک بات کہیں پوسٹ گراجویٹ ہو کے ماف کیجے گا آپ لالچو کی دکان پر سیلزمنشپ کر رہے ہیں اس سے بہتر نہیں ہے آپ باروین تک پڑے ہیں کافی ہاں آئیے کوئی تھوڑا سکلز پر کام کر لیتے ہیں کلکیڈر میں کچھ اپنا بھی تو کر سکتے ہیں اپنا تو وہی والی بات ہے second level پر لے کے جاؤنات شہناز ڈسین کیا کرتی تھی آج انڈیا میں شہناز ڈسین کا نام لو پہلے کلی کرنی ہے آپ کو سیلبرٹیز میں آتی ہے ارے کم آن understand this thing ابھی آپ دیکھیں آپ دیکھیں مہندی آٹ کتنا بڑھ گیا ہے کتنا employment generate ہوا ہے females ہماری young بچیاں ہماری پاپور کی ازراوانی میری student رہ چکی ہے i feel happy اگر کوئی چاہے کہ آپ سے counselling لے کیا کریں گے مجھے contact کر سکتے ہیں میرا contact number ہے 9906 933270 7006 138 299 کیا government counselling کے charges لیتے ہیں میں کوئی charges نہیں لیتا پکا کوئی charges نہیں لیتا کوئی بھی counselling sessions کے لیے آنا چاہتا ہے تو please feel very free call me آپ کو phone پہ counselling چاہیے i am ready آپ in-person counselling لینا چاہتے ہیں i am ready آج کل married لوگوں کی counselling بہت زیادہ کر رہا ہوں میں یہاں پہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کئی سارے couples کو کیونکہ problems they are not able to understand their relation well نہیں سمجھ میں آرہا تو beyond my actual expertise you know this mass com میں نے کئی سارے باقی سبجکس کوئی آٹھ نو سبجکس کے اوپر جو ہیں میں پڑ چکا ہوں الحمدلللہ ہر سال میں ایک ایک کوئی ڈیفرن سبجک لیتا ہی اونسا ایکوالوجی پولیٹکل سیئنس دیس دیس برائیٹل ریلیشن سو میں الگ الگ سبجکس کو لیتا ہوں ہر سال تو الحمدلللہ ایک کوانٹم آف ایکسپرٹیز بڑھ گیا ہے اس سب میں تو آئیکن دیفنیٹلی کاؤنسل پیپل سرٹنلی بی سیٹسفائی کچھ بچے آج کل جو نشے کی لف میں مبتلا ہو چکے ہیں تو ان کی لئے کیا کہیں گے آپ کچھ سٹرس میں چلے جاتے ہیں پھر نشے سہارا لیتے ہیں گھر میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے جو والدین پریشان رہتے ہیں پھر کیا کہیں گے ان کے لئے کہ آپ نے کہا سٹرٹ کیا آپ سیکھ ہیں ان کے لئے تو ان کے لئے کیا کہیں گے اگر ان میں سے کوئی کاؤنسل لینا چاہتا ہے ان میں سے کوئی میرے گھر پر رہنا چاہتا ہے میں پبلکلی کہہ رہا ہوں ایک زندگی کا سوال لیکن میں انہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا میں ان کے والدین سے بات کرنا چاہتا میں سماج سے کچھ کہنا چاہتا آپ نے لائیو پروگرام کیا تھا مجھے لیا تھا میں پوچھا آپ اور میسج دے یہ ڈراغ ایڈکٹ آیا کہا سے پہلے یہ پتہ کر لیں یہ آیا ایک کیرلیس پیرنٹ سے مجھے خوبصورت سوال پوچھا ایک بچے نے کلاس میں بولا سر مجھے بتائیں کہ مجھے گائیڈ کون کرے لائیت میں کتنا خوبصورت سوال ہے بولا میں چاہتا ہوں کہ میں گائیڈ ہو جاؤ مجھے گائیڈ اس کے اختیارات ہم نے نہیں دیا کیونکہ ہم نے ریلیجن کو بھی کم انڈرسٹینڈ کیا باپ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے بیٹا وہ پیسے کمانے میں بزی ایم سوری ایک تیچر وقت میں گوھر امان آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے سوری اس کے پاس چالیس منٹ ہے آپ کو سمجھانے سوشل میڈیا پہ جائیے ہمارے مولانا آپ میں بیڑے ہوئے ہیں ہم ویٹی کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کس دن فیصلہ ہو جائے گا پھر ہم جائیں گے ہے نا تو اس کے بعد کون گائیڈ کرے گا اب جو گائیڈ کرنے لوگ ہیں ایک کوئی دوست آپ کا گائیڈ ہو سکتا ہے لیکن وہ فرینڈ بھی تو کشمو کشمی مبتلا وہ تو آپ نہیں ملگا ہو ہے تو پھر اس نے کہ سر کون گائیڈ کرے گا بیٹا آپ خود کو خود گائیڈ کرو نماز پڑھو اللہ کا نام لو رستے کھل جائیں گے پلس جب ٹائم میلے میرے پاس آجا میں کوشش کروں تو openly پون public platform let me make it very public that I want to tell you all come to me let's talk about anything تو جو بچے ڈرگ وغیرہ میں یہ کئی نون understanding parents کی وجہ سے نہیں سمجھ پاتے ہمارے parents بچوں کی فیلنگز کو ہمارے بچے کس کشمو کش میں مبتلا خود کی کس مگر کوئی مشین بنایا جائے پھر ہمارے بچے کے دماغ پہ لگایا جائے وہ مشین پھٹ جائے اتنا لوڈ کیری کر رہے ہمارے بچے کتنا پریشر کتنا پریشر اب آپ بولیں گے پریشر لیتے کیوں ہیں جی نہیں آپ 2022 کی بات کر رہے ہیں ڈالا جاتا نہیں ان کے خون میں دوڑ رہا ہے پریشر کئی ساری چیزوں کا کئی ساری چیزوں کا پریشر پہلی تو ان کی مرضی کی ایکسپٹنس ہی نہیں جیسے میں نے کہا میرا بچہ یہ میرے بچے ہیں میرا بچہ آمان کبھی کبھی ہو جاتا ہے اس کے موں سے نکلے باپ تیار ہے اس کی بہتری کا انتظام اوپر والے نے کیا میں کو نوتا مجھے تو خود کی خبر نہیں بچوں کے لئے انتظام کروں گا جی نہیں میں اپنی لائف جی رہا ان کو آج کے ارث کی بچے آپ کے لئے feel کرے گا جب آپ ڑھا پہ میں چلے جائیں گے اس کی feelings کی تو جھڑے آپ نے روٹ کنال کر دیا اس کی feelings کا جب روٹ کنال ہے دان تو جذبہ تو ہے جذبہ تو ہے نی یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو مجھے لگتا ہے اور کہیں بھی کسی بھی پلاٹ پہ میری سرویسز کا استعمال کوئی کرنا چاہے کاؤنسل سرویسز ایڈوکیشن سریٹیڈ لائی پیٹرن سے ریلیٹی کریئر آپشن کے ریلیٹی مجھے بلا کے کروائیں میرے پاس آکے لینا چاہے مجھے گلی میں پکڑ کرنا چاہے رہی مجھ سے بات کرنا چاہے کسی کے پاس اس کے پاس سورسز نہیں جہاں پہ جہاں جہاں سکا فلونسی بڑے وہ یہ جناب میرے فون پہ 24 7 فون کر 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 چاہتے ہیں آپ پراکٹس کر چاہتے میری ایک کائنڈ سٹوڈن نہیں سمیرہ وانی ان کا نام ہائیدر کچھ تو کر لی نا پیسہ جتنا نسی میں ہوگا آ جائے ہم کچھ ایک دوسرے کے لئے کریں تو بڑی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ہم اپنے ناظروں کو بتاتا چلیئے ہمارے ساتھ گوہر امان جھوٹ چکے تھے جو اپنی زندگی کا ایک جو خوبصورت سفر تھا آپ کے سامنے انہوں نے شیئر کیا اور ہمیں بھی جو ان کی کٹھنائیاں پیش آئی ہیں ان کے ساتھ اپنی زندگی میں ان سے سیکھ لے کے ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ گوہرمان کہا تھا پھر کہا نیجی چلا گیا پھر آج کون سا مقام اس نے حاصل کیا ہے تو ہمارے نوجوان جو ہیں اس کو دیکھیں کچھ سیکھ رہے اور جو سٹرس آج کل ان میں ہیں اس سے باہر نکل کے اپنی جو ان میں جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو پہچانے اور اپنی زندگی کو سوارے تو پھر کسی انسپریشنل سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہو جائیں گے دیجئے اپنے مزمان مدستر منظور کو اجازت آپ کو اور ہمارا اللہ نگے موسیقی